اسلام علیکم سٹیوڈنٹ میں ہوں آپ کی ٹیچر ملسم مارا امید ہے بچوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج کے چون ہمارے سبق ہے وہ ہے سبق نمبر گیارہ امون المومنین حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں سب سے پہلے سبق کے میں آپ کو مختصر وضعات کر دیتی ہوں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی ختیجہ کنیت امیہن اور پاکیزہ کردار کی وجہ سے تاہرہ جیسا مبارک لکب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا حضرت ختیجہ عام الفیل سے تقریباً پندرہ سال پہلے قریش کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئی والد کا نام خالد بن عصد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا اور آپ کے والد کیا تھے مکہ کے ایک معزز تاجر تھے اور اپنے قبیل بن عصد میں نہایت عالی حیثیت کے مالک تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر اور والد دونوں کے انتقال ہو چکا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذریعہ ماش تجارت تھا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال تجارت لے کر جانے کی درخواست کی اور اپنا علام بھی ان کے ساتھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مصرہ نے دیکھا تو وہ عام آدمیوں کی طرح نہیں تھے یعنی کہ ان میں بہت سی مختلف باتیں مصرہ کو نظر آئیں اب وہ کیا باتیں تھیں وہ یہ باتیں تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک درخ کے نیچے بیٹھ گئے تو مصرہ سے راہب نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو مصرہ نے جب ان کے بارے میں بتایا تو اس شخص نے کہا کہ اس درخ کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا آدمی قیام پذیر نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی آخر زمان کی وہ تمام نشانیاں پائی جاتی ہیں جو پہلی کتابوں میں موجود ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آلہ صفات سے متاثر ہو کر حضرت ختیجہ نے ان کو شادی کا پیغام بیجا کس کے ذریعے بیجا اپنی سہیلی نفیصہ بنت منیہ کی کے ذریعے بیجا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ اور حضرت ابو طالب جو ان کے چچا تھے ان کے مشورے سے قبول کیا اور حضرت ختیجہ کے وکیل کون تھے حضرت ختیجہ کے وکیل جو تھے وہ ان کے چچا تھے عمرو بن عصد اور ولی جو بنے تھے وہ تھے ورکہ بن نوفر آپ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مہر تھا وہ پندرہ سو درم آیا ہے اور بعض روایات میں آیا ہے کہ ان کا درم تھا بیس اون جوان اون جو زبا کر کے اسی وقت غریبوں میں کھلا دیئے گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نکاح جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تو آپ کی عمر پچس سال تھی جبکہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر چالس سال تھی نزولِ بہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی اس کے بعد تو غارہ حرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لئے کئی کئی دن جایا کرتے تھے تو جب جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اکرہ سورہ الگ کی چند آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی یعنی کہ نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا انہوں نے کہا پڑھ اپنے رب کے نام جس نے پیدا کیا تو یہ تمام واقعہ جو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے وہ کس کو بتائے تھے حضرت ختیجہ کو بتائے تھے کیونکہ وہ جب آئے تھے تو ان کے اوپر کپ کپی اور لرزہ تاری ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ سے ہی کہا تھا کہ مجھے کمبل اڑا دو مجھے کپ کپی لگ رہی ہے تو حضرت ختیجہ نے آپ کو کہہ کر تسلیل دی تھی کہ آپ پریشان نہ ہوں اور وہ ان کا اپنے چچہ ذات بھائی برکہ بن نوفل جو اس وقت عیسائی عالم تھے ان کے پاس دے گئی تھی تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا بوسہ دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ نے اتمنان رکھیں آپ کا جو ذکر ہے وہ آپ آخری نبی ہیں آپ کو مبارک ہو اور آپ اللہ پہلہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کیا جو ہماری کتابوں میں بھی آخری نبی کا ذکر ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ساتھ دیا جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیتیں پہنچائیں تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بہت تسلیح دیا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے آپ کو دو بیٹے اور چار بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی آپ کا خاندان بہت معزز تھا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت ختیجہ کھانا لے کے آئیں تھی تو حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ختیجہ کو میرا اور مطلب جبریل امین نے کہا کہ میرا میں مقوم آپ کو بتا رہی ہوں اور اللہ کا پیغام دے دیا اور ان کو جنت میں موتیوں کے گھر کی بشارت دے دی جائے جس میں کوئی شورو غل نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ سے بے حق محبت کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے کہ انہوں نے حضرت ختیجہ کو قبر میں خود اتارا اور جس سال راجہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا سال قرار دے دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا کیا پرمایا تھا کہ عالم میں افضل عورتیں جو ہیں میں مقوم بتا رہی ہوں عالم میں افضل عورتیں ہیں وہ کون ہیں دو عورتیں ہیں وہ ختیجہ اور مریہ امام طبری کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں حرم شریف کے بعد جو جو سب سے زیادہ افضل جگہ ہے وہ ہے ختیجہ تلقبرہ کا گھر جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل جگہ پہ بنایا گیا ہے کیونکہ وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی عرصے تک رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ تلقبرہ کی جو زندگی تھی جتنے عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہے انہوں نے کوئی نکہ نہیں کیا تھا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد محبت کرتے تھے حضرت ختیجہ جو ہے وہ سب سے پہلے عورتوں میں اسلام قبول کیا انہوں نے سب سے پہلے عورتوں میں اسلام آئی اور ان کی بیٹی حضرت فاتمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنت کی تمام خواتین کی سردار ہے امید ہے بچوں آپ کو ایک چپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا اور جو کچھ رہا ہے آپ جب اس چپٹر کو ریت کریں گے اچھے سے جب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اب آپ نے بچوں اس کا کام کیسے کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اس کا ٹائٹل پیج بنانا ہے ام المومنین حضرت ختیجہ تلکبرا کا پھر اس کے بعد آپ نے صفحہ نمبر ستر پہ خالی جگہ ہیں سب سے پہلے سیوہ نے کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش سے شادی کی حضرت ختیجہ سے ابن عصد کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ ایک عصد تک ڈیش طور پر ناماز پڑھتے رہے خفیہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد ڈیش کے سوا حضرت ختیجہ کے بدن سے پیدا ہوئیں حضرت ابراہیم صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ ڈیش نے حضرت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے غیرز کی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ برطن میں کچھ لا رہی ہیں آپ ان کو اللہ و میرا سلام پہنچا دیجئے جیسا کہ میں نے آپ کو لیکچر میں ہی بتایا تھا کس نے بتایا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام جبرائیل امین نے بتایا تھا پہنچوان حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول نے ڈیش کی بہترین خواتین میں شمار کیا جنت کی بہترین خواتین میں شمار کیا اس کے بعد کیا ہے نیچے دیکھیں نیچے آتا ہے آپ کا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے بچوں کے نام لیکنے حضرت قاسم حضرت زینب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ حضرت دکیہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت امی قلصوم رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے دو بیٹے دو صاحب زادے اور چار پولم ملے ہیں آپ پولم ملے ہیں دیکھیں وہ تھوڑا سا جھوڑا گیبرو بیدرس میں لکب طاہرہ مصرہ غلام عامل اوزن غم کا سال فاطمہ بنت زائدہ حضر ختیجہ کی والدہ ٹک ہے خدبہ نکا جناب ابو طالب اسلام کی خاتون اول حضر ختیجہ بالکبرہ حضر ختیجہ کے والد یعنی ان کا کیا تھا ذریعہ مرش تجارت ٹک ہے آپ کو اس طرح سے کہنا اب تک کے لئے اتنا ہی وہ چوبنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اللہ حافظ